اگر آپ بھی لمبے سمعے کے لیے نیویش کرنے کی سوچ رہے ہیں تو یہ خبریں آپ کے لیے بہت کام کی ہیں پوشٹ آفیس کی کسان وکاس پتر یعنی کی کی وی پی سکیم سب سے بہتر آپشن ہو سکتا ہے کسان وکاس پتر بھارت سرکار کی ایک ون ٹائم انویشٹمنٹ سکیم ہے جہاں پر آپ تیہ افدھی میں اپنا پیسہ دگنا کر سکتے ہیں یا پھر یوں کہیں کہ بہت جلدی آپ کا پیسہ دگنا ہو جاتا ہے ہلو این ویلکم آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل یور ایڈیوکیشن گائیڈ میں ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیجئے اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی کر لیجئے ساتھ میں آل نوٹیفیکیشن بٹن کو آن رکھئے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کے نوٹیفیکیشن ملتے رہے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں کسان وکاس پتر کی یعنی کی کی وی پی ڈاگ گھر کی اور سے دی جانے والی نائن چھوٹی بچت یوجناؤں میں سے ایک ہے اس کے سبھی ڈاگ گھروں اور بڑے بینکوں میں یہ موجود ہے اس کی میچورٹی پیریڈ ابھی 124 مہینے ہیں جس میں نیونتم نویش ایک ہزار روپے کا کیا جاتا ہے وہیں اگر ادھکتم نویش کی بات کریں تو اس کی ابھی تک کوئی لیمٹ نہیں رکھی گئی ہے یہ پلان خاص طور پر کسانوں کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ لمبے سمیں کے لیے اپنے پیسے کو بچا سکے ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ جلدی سے جلدی دگ نہ ہو جائے اور ساتھ ہی یہ بھی اچھا رہتی ہے کہ جمع کیے گئے پیسے کی پوری سرکشہ بھی رہے جو کہ آپ کو اس کیم میں پوری طرح سے دی جاتی ہے اگر آپ بھی کسان وکاس پتر یعنی کی کی وی پی میں نویش کرنا چاہتے ہیں تو اس یوجنا سے جڑی پوری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی کسان وکاس پتر میں نویش کرنے والے کی عمر کم سے کم 18 سال چرور ہونی چاہیے اس میں سنگل ایکاؤنٹ کے علاوہ جوائنٹ ایکاؤنٹ کی سویدھا بھی ہوتی ہے وہیں یوجنا میں نابالک بھی شامل ہو سکتے ہیں لیکن ان کی دیکھ بھال ان کے پیرنس کو کرنی ہوگی سکیم میں ہندو آویبھاجت پریوار اور NIR حصہ نہیں لے سکتے حالانکہ ٹرشٹ کے لیے سکیم لاغو ہوتی ہے کسان وکاس پتر یعنی کی کی وی پی میں ہجار روپے، پانچ ہجار روپے، دس ہجار روپے اور پچاس ہجار روپے تک کے سیٹیفیکٹ اپلپد ہیں جنہیں آپ آسانی سے خرید سکتے ہیں چلیے جانتے ہیں اس کی خاصیت کے بارے میں کی وی پی ایک طرح کی چھوٹی بچت یوجنا ہے اس میں بینا کسی جوکھم کے ریٹن ملنے کی گیرنٹی ہوتی ہے یہ نیویش کرنے کا ایک بہت ہی سرکشت طریقہ ہے اور اس کی مچورٹی پیریٹ ختم ہونے کے بعد آپ کو نیویش کی گئی رقم بیاء سمیت واپس دے دی جاتی ہے یہ سکیم انکم ٹیکس حدینیم ای ٹی سی کے تحت نہیں آتا اس لہذا جو بھی ریٹن آئے گا اس میں ٹیکس لگے گا اس سکیم میں ٹی ڈی ایس کی کٹوٹی نہیں کی جاتی ہے کسان وکاس پتر میں موجودہ انٹرس ریٹ 6.9 فیصدی ہے آپ کو اپنے نیویش پر چکر وردی بیاج ملے گا کے وی پی سے ملنے والے بیاج کی درگ کی بات کریں تو کسان وکاس پتر میں نیویش کرنے پر اس وقت 6.9 فیصدی بیاج ملتا ہے پوشٹ آفیس کی ڈی پوزٹ سکیم میں ہر تین مہینے پر بیاج دریں تیہ ہوتی ہیں یہ دریں ایک جولائی 2020 کو تیہ ہوئی ہیں تیس ستمبر 2020 تک کے نیویش پر 6.9 فیصدی بیاج دیا جائے گا ایک اکٹوبر 2020 کو ایک بار پھر بیاج دروں میں سنشودھن ہو سکتا ہے تو چلیے لگے ہاتھ یہ بھی جان لیتے ہیں کہ کتنے دن میں پیسہ دگنا ہوتا ہے کسان وکاس پتر میں جمع پیسہ میچورٹی پیریٹ کے بعد دگنا ہو جاتا ہے پوشٹ آفیس کی ویب سائٹ کے مطابق اس سکیم کا میچورٹی پیریٹ ایک سو چوبیس مہینہ ہے اس طرح سے آپ کا پیسہ دس سال اور چار مہینے کے بعد دگنا ہو جائے گا اگر آپ اس سکیم میں پیسہ جمع کرنا چاہتے ہیں ایک ہزار روپے پانچ ہزار روپے دس ہزار روپے یا پھر کتنا بھی اس میں نیویش کر سکتے ہیں تو چلیے آپ جانتے ہیں کہ کی وی پی کے لیے آپ کو جروری ڈاکمنٹ کون سے لگیں گے اگر آپ بھی کسان وکاس پتر میں نیویش کرنا چاہتے ہیں تو ایک آئی ڈی پروف ایڈریس پروف آدھار کارڈ اور پین کارڈ کی جرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ ووٹر آئی ڈی کارڈ ڈرائیونگ لائسنس اور پاسپورٹ سے بھی کام چل سکتا ہے پہلے آپ کو اپنے نزدیکی پوسٹ آفیس جانا ہوگا وہاں پر ایک فارم بھرنا ہے اور اس پروسس کو پورا کرنے کے بعد آپ کا کسان وکاس پتر ایک آنٹ کھول جائے گا اس میں ایک آنٹ ہول کا نام میچورٹی ڈیٹ جیسی تمام جانکاریاں شامل ہوتی ہیں تو چلیے جانتے ہیں کی کے وی پی ایک آنٹ کیسے کھولا جا سکتا ہے آپ کسی بھی ڈاگ گھر میں جا کر فارم بھر کر ایک آنٹ کو کھول سکتے ہیں فارم کو آن لائن بھی ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے فارم پر پورا نام جنم تیتھی اور نامانکت ویکتی کا پتہ لکھا ہونا چاہیے دوسری بات یہ کی فارم میں پرچیز اماؤنٹ کی مادرہ سپسٹ روپ سے لکھی جانی چاہیے کے وی پی فارم کا اماؤنٹ کا بھکتان چیک یا پھر نگت کے مادھیم سے کیا جا سکتا ہے چیک کے جریے سے بھکتان کر رہے ہیں تو فارم پر چیک نمبر کی جانکاری بھی لکھنی ہوگے اس کے بعد فارم میں سپسٹ کریں کہ کی وی پی ایک یا پھر جوائنٹ یا پھر جوائنٹ بی سدسیتہ کس آدھار پر خریدا جا رہا ہے جوائنٹ روپ سے خریدنے پر دونوں لابھارتیوں کے نام بھی لکھیں لابھارتیوں کے نابالک ہونے پر ان کی جنم تھی ماتا پیتا کا نام آدھی اس پر لکھا ہونا چاہیے تو فرنس یہ تھی جانکاری کسان وکاس پتری یعنی کی کی وی بی کے بارے میں ای ہوپ کہ یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ اسے لائک اور شیئر جرور کریے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں اول نوٹیفکیشن بٹن کو آن رکھئے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کے نوٹیفکیشن مل جائیں موسیقی